چلی پراتھنا کرتے ہیں پیتہ دھنیواد دیتے ہیں آج کے اس دن کے لئے سمعی کے لئے پرابو دھنیواد دیتے ہیں آج جس پرکار سے ہم نے گیت گائے پراتھنا کی عابل کے وشواس کے بارے میں سنا دھنیواد دیتے ہیں کہ آج ہم جب وچنوں میں اور وچنوں سے آپ کے پویتر آتما کی ساہتہ سے سنیں تو ہماری ساہتہ کرنا پرابو ہمیں ہماری مدد کرنا پرابو آپ کے بچنوں کے دوارہ ہمارے جیون میں پریورتان لانا پرابو جس پی پرستیتے میں ہم یہاں آئے ہیں لیکن ہمارا مان پورا آپ پر نربھر ہے پرابو ہمارا جیون آپ کے بچنوں پر آدھارت ہے پرابو دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پویتر آتما دی ہے پرابو جس کی ساہتہ سے آج ہم گہری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں دھنیواد کلیسیا کے لئے پرابو جہاں پہ آپ کے لوگ اپستیت ہو سکتے ہیں آپ کی آواز سن سکتے ہیں آپ کے پریمکان اُبھاو کر سکتے ہیں دھنیواد پراتھناوں کے لئے اور وعدوں کے لئے جو ہمارے جیون کی آشا ہے پرابو دھنیواد دیتے ہیں پرابو ہماری آرادھنا کو اور بھی اُتم کیجے کا پرابو ہمارے وچنوں کو جو ہم سنیں اور سیکھیں اس کو اور بھی گہرائی سے ہمارے منوں میں جانے دینا پرابو دھنیواد دیتے ہیں پرابو سارا آدھر ساری مہمہ کے آپ ہی ہوگی ہوگی یہ شمسی کے نام سے مانتے ہیں صبح کی سوا میں ایک کہانی بتایا تھی ایک اصلی یدھ کے بارے میں جو سومالیا میں ہوا تھا اس کے پر ایک پکچر بنائی گئی تھی اور اس پکچر میں اس پرکار سے تھا جیسے سومالیا نام دیش میں جب یودھ چل رہے تھے تو امریکی سینہ وہاں پر گئی تھی اور وہاں پر بچاؤ کا کارے کیا تھا لیکن یودھ کے دوران ان کے ہیلیکاپٹر گر جاتے ہیں اور ان کو بچانے کے لیے سینہ کی ٹکڑی واپس ان کو جاتی ہے بچانے کے لیے جب وہ بچانے کے لیے جاتے ہیں اور واپس آ رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ گھائل ہو گئے ہوتے ہیں گولیاں لگی بھی ہوتی ہیں چوٹ لگی ہوتی ہیں تو ایک گاڑی رک جاتی ہے جس میں سینک بھرے ہوئے ہیں اور جو سینے کا سوبیدار ہے وہ ایک سینک سے کہتا ہے گاڑی چلا وہ کہتا ہے میں نہیں چلا سکتا ہوں مجھے گولی لگی ہے میں گھائل ہو گیا ہوں اور یہ یودھ کے بیچ میں وہ سینہ کا جو کمانڈر ہے وہ اس کو بولتا ہے ہم سب کو گولیاں لگی ہوئی ہیں ہم سب گھائل ہیں گاڑی میں چل اور گاڑی چلا اور جب وہ کہانی کو ہم لوگ بات کر رہے تھے کلیسیا بھی اس پرکار سے ہی ہے کہ جب ہم اس دروازے سے آتے ہیں تو ہمارے اندر بھی کچھ چوٹے لگی ہوئی ہیں ہم بھی اپنے من میں سوچ رہے ہیں کوئی پاپ کی وجہ سے گھائل ہے کسی کے جیون میں جو اس نے چاہا وہ نہیں ہوا اس کی وجہ سے گھائل ہے ہر ایک کے من میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہے اور جب ہم اس کلیسیا میں آتے ہیں جب بھی ہم پرمیشور کے اپستیتی میں آتے ہیں تو ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ مجھے چوٹ ہے میں گھائل ہوں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب اسی پرستیتی میں ہیں سب گھائل ہیں سب کو چوٹے لگی ہوئی ہیں سب کے جیون میں کچھ نہ کچھ پرستیتی چل رہی ہے لیکن اس لئے بھی دھنے بات دیتے ہیں کہ یہ شمسی نے یہ شایطرپن میں وہ سارے بوجھ اپنے پر لے لیے اور اس کیوں چوٹ لگی لیکن ہم چنگائی پائے کہنا اس کو کوڑے پڑے لیکن ہمیں چنگائی ملی ہیں اور اس کے لئے ہم اس کے لئے دھنے بات دیتے ہیں اور کلیسیہ میں جب ہم آتے ہیں تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے ہم یہ سیکھنا ضروری ہے ہمارے سنگ کیا ہو رہا ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے لیکن کس پرکار سے اس پرستیتی میں ہم اپنا جیون جی رہے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے ہمارا ریسپونس کس طرح سے ہم کس پرکار سے جیتے ہیں جب ہمارے جیون میں کچھ گھٹنا گھٹتی ہے تو ہم اس کا اتنا کیسے دیتے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے اور وچن کے انسار وشوا سے ہم جیتے ہیں اور وشوا سے ہمارے جیون کی نیو ہے آج کے سندیش ہم بھجن سہیتہ 119 کے تین وچنوں پر دھیان دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم کو یاد ہے سب سے لمبا چیپٹر کونسا ہے بائبل میں اور سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا بھجن سہیتہ 117 بھجن سہیتہ 117 میں کتنے ورس ہیں دو تو بھجن سہیتہ 118 دونوں کی بیچ میں آتے ہیں کریکٹ 117 119 کی بیچ میں کیا آئے گا کریکٹ گھنٹ ٹھیک ہے بھجن سہیتہ 118 سے پہلے اگر آپ گنوں کے بائبل میں ہے تو 594 چپٹر ہے 594 ادھیائے ہیں بھجن سہیتہ 118 کے بعد 594 ادھیائے اور ہیں تو بھجن سہیتہ 118 بائبل کے بیچ میں آتا ہے 16 پنگتی ہے 8 پنگتی میں دیکھی کیا لکھا ہے بھجن سہیتہ 118 ورس سمبر 8 یہ ہر ویشواسی کہ جیون کی نیو ہونی چاہیے بائبل کے بیچ میں مدھیہست میں سندیش کیا ہے یہاں کی شرن لینا منشہ پہ بھروسہ رکھنے سے زیادہ اتتم ہے یہہوہ کی شرن لینا منشہ پہ زیادہ بھروسہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے it is better to trust in the Lord than to put your trust in man ورس نمبر 9 یہہوہ کی شرن لینا پردھانوں پر بھی بھروسہ رکھنے سے اتتم ہے یہ پردھان مطلب اچھے راجہ اچھے راج کمار اچھے منتری کلیسیہ کے جیون میں پاسوان یہہوہ کی شرن لینا پاسوانوں پر بھروسہ رکھنے سے بھی زیادہ اتتم ہے پرمیشور کا کہہ رہا ہے انسانوں پر بھروسہ رکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم پرمیشور پر بھروسہ رکھو میں یہ نہیں بول رہا ہوں کیا پاسوان کے پاس جان نہیں سکتے پوچھ نہیں سکتے نہیں کہہ سکتے ایسا نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروعات ہی ہمارے جیون کی نیو یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ پرمیشور پر ہے منوشہ پر نہیں جب بھجن سہتہ 119 لکھی گئی یہ اسی ریتی سے لکھی گئی ہے جہاں پہ انسان جو لکھ رہا ہے اس کے مند میں یہی بھاؤنا ہے کہ میں بھروسہ رکھتا ہوں کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ دعود نے لکھی ہے اس بھجن کو لیکن اس بھجن کو لکھنے والا دعود نہیں ہے ایزرا ہے ایزرا جسی کتاب ہے بائیول میں ایزرا اس نے بھجن سہتہ 119 کو لکھا ہوا ہے بھجن سہتہ ہم جانتے ہیں دعود نے کچھ لکھی ہے ہزکایہ نے لکھی ہے موسیٰ نے لکھی ہے سلمان نے لکھی ہے سب نے تھوڑی تھوڑی لکھی ہوئی ہے سب سے زیادہ دعود نے لکھی ہوئی ہے لیکن یہ بھجن 119 ایزرا کا لکھا ہے ایزرا اس کتاب کا لکھا ہے اور اس 176 ورسز ہے 176 اور ان کو کیسے رکھا گیا ہے ہیبرو الفابیٹ جیسے ABCD ہے جیسے عبرانی میں 22 الفابیٹ ہے ہر الفابیٹ کو لیا ہے اس کے بعد 8 پنگتی ہیں پھر B ہے پھر 8 پنگتی ہیں پھر C ہے پھر 8 پنگتی ہیں پورا بھجن اس پرکار سے 22 شبد ہیں ہر شبد کے بعد 8 پنگتی ہیں ہر ورس میں کہیں نہ کہیں پرمیشور کے وچن کے بارے میں لکھا گیا ہے شبد الگ استعمال کیے گئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پرمیشور کے وچن کے بارے میں لکھا گیا ہے ہر جگہ پہ دو پنگتیوں کو چھوڑ کے سب پنگتیوں میں کہیں نہ کہیں پرمیشور کے وچن کے بارے میں دھیان دیا گیا ہے چھے شبد استعمال کرتا ہے لکھا گیا ہے جس کی بارے میں وچنوں کے بارے میں بتانے کے لئے اس کے بارے میں ایک منٹ میں بتائیں گے ہم کون سے وہ چھے شبد ہیں لیکن چھے شبدوں کو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے اس بھجن سہیدہ کو جو لکھنے والا ہے اس 119 کو اگر آپ اس کو گہرائی سے پڑھو تو اس میں ایک شبد بار بار آتا ہے دشمن دشمن بہت بار لکھا گیا ہے اس پنگتی میں اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کو لکھا کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بہت ستاؤ میں ہے بہت دباؤ میں ہے اس بھجن کو تب لکھا گیا تھا جب بیبلون کے لوگ یروسلم کے لوگوں کو اٹھا کر بیبلون دیش میں لے گئے تھے 900 کلومیٹر کا سفر تھا اور ہر یہودی کو باندھا گیا تھا چین سے اور ان کو مار مار کر چار مہینے چلا کر یروسلم سے بیبلون لے گئے تھے راستے میں ان کو کھانا نہیں تھا پانی کی تکلیف ہوتی تھی ان کو مارا پیٹا جاتا تھا اور پورشو اور ستریو دونوں کا بلتکار کیا جاتا تھا چار مہینے تک اس پریستیتی کے بیچ میں ایزرا اس وچن کو لکھ رہا ہے اس بیگراؤنڈ میں ایزرا نے پرمیشور کے سامت سے ان پانکتے کو لکھا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کس پرکار سے ان پہ انیائے ہو رہا ہے اور وہ ایک ہی چیز پر دھیان دے رہا ہے کہ پرمیشور کا وچن ہی ہمیں صحیح رکھ سکتا ہے اس پریستیتی میں یہ پرمیشور کا وچن ہی ہے جو ہمیں سنبھال پائے گا اس پریستیتی میں یہ پرمیشور کا وچن ہی ہے جس کی وجہ سے میرا سنتولن کھوئے گا نہیں نہیں تو ابھی تک ہم کن ہمارا ناش ہوگیا ہوگیا ہوتا اور اس پریستیتی کے بیچ میں اس کی سنبند پرمیشور سے اور بھی قریب ہو گیا جیسے میں نے کہا کہ ہم سب گھائل ہیں ہم سب کے جیون میں کچھ نہ کچھ ہو رہا تو جب ہم کلیس ہیں میں آتے ہیں ہم کو لگتا ہے میرے سنگ جو ہو رہا ہے کسی اور کے سنگ نہیں ہو رہا ان کو میرا درد پتا نہیں لیکن یہ غلط ہے ہر ایک کے جیون میں جس پرکار سے چل رہا ہے وہ ان کی جیون کے لئے یونیک ہے لیکن ہم سب کے پاس یہ وچن ہے اور بھجن سہتہ 119 سے یہ سبک ہم سیکھتے ہیں کہ چاہے جیون میں کتنا بھی کوئی انسان گھائل کیوں نہ ہو یہ وچن ہمیں صحیح کر سکتا ہے پرمیشور کا وچن ہمارے لئے دبائی ہے پرمیشور کا وچن ہمیں چنگائی دے سکتا ہے پرمیشور کا وچن ہمیں تیار کر سکتا ہے مضبوط کر سکتا ہے اور اسی پرکار سے اس وچن کو لکھا گیا ہے جب ہم اس وچن کو پڑھیں گے پار پوائنٹ ہے پار پوائنٹ کو ریڈی رکھ سکتے ہیں تو چھ شب یہاں پہ دکھیں گے آپ کو ویوستہ 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 چھ شب یہاں دکھیں گے ویوستہ جیتونیا سندیش ویدیا آجیا make it smaller لاسک دکھرا نہیں اور دھرم نیم کی باتیں چھ شب یہاں پہ دکھتے ہیں نیتی وچن میں جب آپ شبدوں کو دیکھو گے تو کچھ شب نیتی وچن میں ہیں پروبز میں جو آپ کو بار بار دکھائے دیں گے اور وہ ہے سننا بودھی مطا شکشن گنا مارک دکھانا تو یہ دو شب یہاں پہ اس پرکار سے ویوستہ اور یہاں پہ نیتی وچن میں کیوں ہیں یہ یہ کیوں دیئے گئے ہیں سمپلی اس لئے دیئے گئے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ پرمیشور روز ہم سے باتیں کرتا ہے لیکن کیا ہم سن سکتے ہیں اور پرمیشور اپنے وچن سے ہمارے سنگ باتیں کرتا ہے یہ سارے یہ ساری چیزیں وچن میں ہیں اور ان ساری چیزوں کو پرمیشور ہمارے جیون میں روز ہم سے باتیں کرتا ہے لیکن کیا ہم اسے سن سکتے ہیں کیا ہم اسے سن پا رہے ہیں اگر ہم آتمک روپ سے تیار نہیں ہیں تو ہم پرمیشور کی آواز کو نہیں سن پائیں گے اگر ہمارے من میں وچن کو پڑھنے کے بعد اس کی آگیاں ماننے کا بھاو نہیں ہے تو ہم پرمیشور کے وچن کو سننے ہی پائیں گے اگر میں صرف بائبل کھول کے پڑھوں اور اچھی کتاب اور اس کو رکھ دوں تو مشکل ہے پرمیشور کے آواز کو سننا پرمیشور کے آواز کو سننے کے لئے اس کی مارگوں کو جاننے کے لئے اس کی طریقے کو جاننے کے لئے ان ویقتی کے جیون میں آتمی روپ سے تیاری ہونے ضروری ہے جب میں بائبل کے پاس آتا ہوں اور بائبل کے وچنوں کو پڑھتا ہوں تو میرے من میں ایک امید ہونی چاہیے ایک اپیکشہ ہونی چاہیے کہ پرمیشور مجھ سے باتیں کرے گا پرمیشور میرے جیون کے لئے مجھے راستہ دکھائے گا پرمیشور جو مجھے چوٹ ہے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے لیکن اگر میں بائبل کے پاس آؤں اور اس ریتی سے آؤں کہ صرف مجھے پنے پلٹنے تو پرمیشور کی آواز کو ہم سن نہیں پائیں گے کئے سارے وشواس یہ آج بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ پرمیشور ہم سے کیسے بات کرتے ہیں اس لئے پوچھ دے کیا پرمیشور ہم سے بول سکتا ہے ہاں لیکن کیا ہم تیار ہیں سننے کے لئے اور یہی پنگتیوں کو دیکھ لیں گے کہ پویتر آتما ہر ایک کو سکھائے گا جو آگیا ماننے کے لئے تیار ہے اگر آپ بیبل کی پنگتیوں میں جو لکھا ہے اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہو تو آپ اس کی آواز کو ٹھیک سے سن نہیں پاؤ گے اگر جیون میں کوئی چھپاوا پاپ ہے اور اس کے ساتھ آپ جی رہے ہو تو آپ پرمیشور کی آواز کو سن نہیں پاؤ گے اگر آپ آتمای روپ سے تیار نہیں ہو آپ اس کی آواز کو سن نہیں پاؤ گے اگر جیون میں اچھا نہیں ہے پرمیشور کی کارے کو کرنے کے لئے تو اس کی آواز کو سن نہیں پاؤ گے پرمیشور کی آواز کو سننے کے لیے صحیح سوابھا ہونا ضروری ہے اگر ہم آتمک آلسی ہیں آتمک روپ سے ہم اس کی آواز کو سننے ہی پائیں گے ہر وچن کو سننے کے لیے اور اس پرمیشور کی آگیاں کو جاننے کے لیے اور اس کے جیون میں انوباف کرنے کے لیے ہمیں من سے اس وچن کے پاس جانا ہے اور اگر آپ نے بھجن سہت 119 نہیں پڑھا تو میں آپ سے کہوں گا گھر جائیے اور پڑھئے اسے 176 ورسز یہ تو میرے مہینے میں کبھی نہیں پڑھے ہوں گے تو سیکھ لو پڑھنا تو سیکھ لو پڑھنا اگر ایزرا جو چار مہینے تک چلے گا اور اس کو کھانا نہیں مل رہا ہوگا پیٹا جا رہا ہوگا اگر وہ ان شبدوں کو لکھ سکتا ہے تو آپ کی سمجھے اس کی سمجھے سے بڑی نہیں ہیں اور یہ وچن ہمارے جیون میں پریورتن لائے سکتے ہیں یہ شبد ہے یہ شبد ان ویدیو اور وشش طریقوں کو یہ ہندی بہت ایسے ادھر کی ہے آسمان کی ایتی ہے ایسا لگتا ہے ویجیانی کو پر بات کر رہے ہیں کہنے کا مطلب ہے یہ چھ شبد وہ ہے جس سے پرمیشور کس طریقے سے ہم سے بات کرتا ہے ان کے بارے میں الگ الگ طریقوں سے پرمیشور ہمارے سنگ بات کرتا ہے وہ کون سے الگ الگ طریقے ہیں یہ چھ شبد اسے سمجھاتے ہیں فرسٹ والا ابدیش یہ چھ شبد آپ کو اس بھجن میں بار بار ملیں گے اور ایزرا کی کتاب میں یہ چھ شبد آپ کو بار بار ملیں گے ابدیش مطلب کیا ابدیش یعنی پہلی پانچ کتابیں جو اسرائیل کو دی گئی تھی اس کو تورہ بولتے تھے یہ پانچ کتابیں اسرائیل کو دی گئی تھی کہ کس دشاں میں جانا ہے کس پرکار سے رہنا ہے کن چیزوں کو کرنا ہے کن چیزوں کو نہیں کرنا ہے یہ ان کو بتا دیا گیا تھا تو یہ جب یہاں لکھتا ہے کہ تیرا وچن میرے لئے ابدیش ہے اس کا مطلب پرمیشور نے بتا دیا ہے کہ کس پرکار سے جیون جینا ہے سب بتا دیا ہے تو یہ تیرا وچن میرے لئے ابدیش ہے یہ اپنے جیون کو تیاری کرنے کے لئے تاکہ تمہارا جیون تیار رہے پرمیشور کے ساتھ نئے نیم میں ہم کہتے ہیں کہ اس پرکار سے پرمیشور ہمارے سنگ باتے کرتا ہے دوسرا شبد ہے ویدیاں یہ نردیش ہے کیا translation ہے سب سکولارلی translation is this testimonies یہ گواہیاں ہوں سکتا ہے correct but I think verses میں ویدیاں ہیں so یہ گواہی بہو وچن میں یعنی بہت سی گواہیاں یہاں پہ ویدیاں لکھا ہے لیکن اس کا کہنے کا مطلب ہے بہت سی گواہیاں اس کا مطلب یہ پرمیشور کے کاری کا evidence میں کئے بلتے ہیں سبوت ہے کہ پرمیشور کارے کرتا ہے تو یہ بہو وچن میں یعنی بہت سارا شریشتی کی رچنا سے لے کر آج تک جو بھی پرمیشور نے کیا ہے چھٹکارہ دیا بچایا صحیح سمیہ پر آیا پراتھراؤں کا جواب دیا یہ اس کی گواہیاں ہیں یہ ساری گواہیاں وچن کے نسار ہیں یہ ہمیں دی گئی ہیں مصر میں جب لوگ لال سمدر پار کر رہے تھے اور جب انہوں نے پار کر لیا تو لال سمدر بند گیا اور سارے سینک مر گئے پرمیشور نے ان کو چھٹکارہ دیا یہ ان کی گواہی تھی پرمیشور کا وچن گواہیوں کے نسار ہے ہر پرکار کے ہمارے جیون میں جب ہم جائیں گے ان کی پرستیتیوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے وچن میں وہ گواہی ہے کہ وہ ہمیں چھٹکارہ دیتا ہے نیکس شبد ہے نیکسٹ آگیاں یہ پرمیشور اور دوسروں کے ساتھ ہمارے سمبندوں کے لئے اس کا مطلب کیا ہے یہ وہ شبد ہے جو پرمیشور نے ہمیں شروعات سے دے دیئے جس دن ضرورت پڑے گی اس دن کے لئے ہے جیسے ہم کوئی ڈرائیونگ کلاس کے لئے جاتے ہیں کوئی لوگ ہیں ڈرائیونگ کلاس کے لئے گاڑی چلانے تو جب آپ بیٹھتے ہو سائیڈ میں تو وہ انسٹرکٹر آپ کو پہلے ایک پیپر دیکھاتا ہے جس میں الگ الگ سائن ہے اور وہ بتاتا ہے براہ کریکٹر وہ بتاتا ہے یہ کس کے لئے اس کا مطلب رائٹ ٹن یہ کس کے لئے اس کا مطلب لیفٹ ٹن ابھی اپنے نے گاڑی چلانا سیکھا نہیں ہے لیکن پہلے ہم لوگ فوٹو سیکھ رہے اس کا مطلب کیا رکھنے کا اس کا مطلب کیا جانے کا کیوں ایک دن گاڑی کے پیچھے بیٹھیں گے تو سامنے ہوگا وہ بورڈ ہوگا اگر وہ بورڈ کو ہم جانتے نہیں تو جہاں پہ لکھا رکھو وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے جہاں رائٹ بولے وہاں لیفٹ جائیں گے سب گلت ہو جائے گا لیکن وہ پہلے سے سکھاتے کہ جس دن تم گاڑی چلا ہوگے تم کو پتا ہوگا یہ وچن پہلے سے ہی پرمیشور نے تمہیں دے دیا کہ جس دن سمجھ سے آئے گی تم کو پتا ہوگا کیا کرنا ہے پرمیشور کا وچن وہ آگیاں ہیں جو تمہیں پہلے سے ہی بتا دی گئی ہے کہ جس دن ضرورت پڑی تمہیں اس دن پتا ہوگا کیا کرنے کے لئے نیکسٹ ورس استعمال کیا ہے ادھارن نہیں اور چینج ہو رہا ہے نہیں یہ نہیں ہے اس کے پہلے والا نیکسٹ آگیاں ادھار بس ٹاک کھلے اکی ناؤ یہ ادھارن کیا ہے اس کا مطلب تھوڑا الگ ہے یہ ویکت دیگت اچھا آپ لوگ کبھی کوئی ڈاکٹر پہ گیا ہے آپ میں سے کوئی کبھی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے کبھی اس نے پرچی دیئے یہ دوائی جا کے لے لو ہاں جیسے دیئے دوائی لکھ کے اچھا آپ نے اگر وہ پرچی لی دوائی جا کے لی اور پھر رات میں بولا یہ تیرے لی ہے ایسا کیا ہے کبھی اگر کرو گے تو کیا بولیں گے کیا دوائی تیرے لیے کاٹی ڈاکٹر نے دوائی تجھے دی تو مجھے کیوں دے رہا ہے نہیں کرتے نا اس کا مطلب ادھارن پرمیشور نے ایک ویکتیگت شبد یا پنگتی آپ کے لیے دی ہے جو دوائی کے انصار ہے جب آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی یہ صرف آپ کے لیے ہے جیسے ہم نے دوسرے ورڈز بولے جیسے ساری کلیسیا کے لیے ہے فرسٹ نیم سب کے لیے ہے لیکن یہ شب جو ہے ادھارن یہ کیا ہے یہ ویکتیگت ہے پرسنل ہے جب آپ کو کوئی پرابلم ہوگی تو وہ ہی وچن ایک دوائی کی طرح آپ کے جیون میں آپ کے لیے کام کرے گا اس کا مطلب یہ ہے پرمیشور نے آپ کی جو بھی پرستیتی ہے اس کے لیے دوائی کی پرچی کٹ کے رکھی ہوئے اس لیے بھجن سویتہ ایک سو اٹھار آٹھ میں لکھا ہے انسانوں سے زیادہ پرمیشور پر بھروسہ کرنا ضروری ہے نیک شب جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے دھرمنیم یہ ستیہ سے سمبندیت ہے پرمیشور کے آدرشوں کے پر اس کا مطلب کیا ہے کہ پرمیشور نے ایک وعدہ دے دیئے اب سینہ کا ادھیکاری ہے وہ اپنے جونئر سے بولے گا یہ کام کرنا ہے تو وہ جونئر اس کو نہیں بول سکتے نہیں کروں گا اس کو کورٹ مارشل ہو جائے گا اس کو کرنا پڑے گا پرمیشور نے یہ وچن ہمیں دیا ہے اور جو وہ کہتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے اگر ہم نہیں کریں تکلیف ہم کو ہے اس کو نہیں یہ پانچوہ شب دہ چھٹا شب جو استعمال کیا ہے وہ ایکچلی ادھارن نہیں ہے بند کر دو اس کو بند کر دو وہ اینیا ہے چھٹا شب جو ہے وہ اینیا ہے اس کا کہنے کا مطلب ہے جو پرمیشور نے کہا ہے وہ ہوگا پرمیشور نے آدم اور ہوا سے کہا اگر تم اس ورکش کے پیڑ کے پھل کو کھاؤ گے ہمارے بیچ الگ ہو جائیں گے سنگتی نہیں ہو پائے گی مرتی ہو آ جائے گی کریکٹ آدم اور ہوا نے پھل کھایا جو پرمیشور نے کہا وہ ہوا کی نہیں ہوا جو پرمیشور نے کہا وہ ہوا کی نہیں ہوا ابھی بھی ایسے نہیں بولو کے جیسے لگیا تم کو بیشواس نہیں ہوا کی نہیں ہوا ہوا ہابل اور کین کو جو پرمیشور نے کہا ہوا کی نہیں ہوا ہوا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں پرمیشور نے جو کہا ہے وہ ہوگا پرمیشور نے جو کہا ہے وہ ہوگا اگر اس نے کہا یہ مت کرو اور تم ملو گے اے تو پرانے نیم کے لئے ہمارے لئے نہیں ہے کرو ملے گا پھل جو لکھا ہے جو اس نے کہا ہے ویسا ہی کرے گا ہم نئے نیم کے وشواسی ہیں برابر ہے نئے نیم پرانے نیم دونوں کے لئے کئی لکھا نہیں ہے بیبل میں دیکھا ہے پرانے نیم کے بعد لکھا ہے آپ جو پرانے نیم کے تھے میرے لئے ہے تو بولنا میں پرچار کر رہا ہوں بعد میں فون کروں گا ابھی میں بجی ہوں بجی ہوں بجلی چلی کہیں لکھا ہے تمہاری بائبل میں پرانے نیم کے بعد اب یہاں پر نئے نیم کے وشواسی یہاں پہ سے یہاں پہ سے муж پڑھو ابھی صرف نئے نیم پڑھو کہیں لکھا ہے ہاں تو جو پرمیشور نے کہا ہے پورانے نیم میں ہوئے ہیں نئے نیم میں ہو پہلے سے دے دیا ہے چتاؤنیا دے دیا ہے اس پرکار سے جیون جی ہوگے اس کا نتیجہ یہ ہوگا اس پرکار سے جیون جی ہوگے یہ ہوگا یہ چھے شبڑ اس بھجن میں بار بار دکھیں گے پورے ایک سو چھتر پنگٹیوں میں صرف دو پنگٹی ہیں ایک سو بائیس اور ایک سو پہنٹیس جس میں ان چھے شبڑوں میں سے ایک کا استعمال نہیں ہوا ہے باقی ہر پنگٹی میں کوئی نہ کوئی ایک شب استعمال ہوا ہے اور یہ اس لئے ہوا ہے کہ منشہ پرمیشور کے وچان کے انصار جی ہیں صرف روٹی سے نہیں سوال یہ آتا ہے کہ جب ہم اور ہمارے جیون میں چھوٹ ہے یا ہم گھائل ہیں تو ہم اس کا کس طریقے سے سامنا کرتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کلیسے میں آج ہم یہاں ہیں لیکن ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے ہوں کسی کو پتا نہ ہوں جس پرستی سے ہم گزر رہے ہوں کسی کو پتا نہ ہوں ہم مسکرا رہے ہیں لیکن ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں گھائل ہوں مجھے کچھ ٹوٹ ہے میرے اندر کوئی پرابلم ہے اور میں سوچ سکتا ہوں کہ صرف میرے پاس سے باقی سب تو خوش لگ رہے ہیں اور ہر ویقتی کلیسے ہمیں اس پرکار سے سوچ رہے ہیں اور پرمیشور کہہ رہا ہے میں سب جانتا ہوں میں جانتا ہوں کون کون گھائل ہے سب کے سب گھائل ہیں تو اس کے لئے ہمیں کرنا کس پرکار سے ہے تین پنگتی ہیں فرسٹ بجن سہیتہ سکسٹی سیون ہندی میں کیا بولیں گے سرسیت سیف سام ہاں کریکٹ اس سے پہلے کی میں دکھت ہوا یہ ورڈ دکھت ہے ایکچولی اس کا مطلب ہے ستاؤ اس کے پہلے جب میرے جیون میں ستاؤ آنے سے پہلے میں بھٹک گیا تھا پرنتو اب میں تیرے وچن کو مانتا ہوں پھر سیونٹی وان اکتر میں مجھے جو دکھ ہوا وہ میرے لئے بھلا تھا جس سے میں تیری ویدھیوں کو سیکھ سکوں تیری ویدھیوں کو سیکھ سکوں پھر پچتر ہے یا ہوا میں جان گیا ہوں کہ تیرے نیم دھر میں ہے اور تُو اپنی سچائی کے نسار مجھے دکھ دیا ہے سو اس بائیبل ٹرانسلیشن میں جو ورڈ تکلیف ہے یا دکھ ہے چنتہ ہے اس کو یہاں پہ دکھ کے ساب سے دیا ہوا ہے یہ تینوں پنگتیوں میں یہ وچن یہ ورڈ آپ کو دکھتا ہے فرسٹ پہلے جب مجھے دکھ نہیں تھا تو میں بھٹک گیا تھا دوسرا یہ اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے دکھ دیا اب آپ یہ ورڈ کو جب ہم لوگ پڑھتے ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں یہ بائیبل میں ورڈ نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا تھا یہ نا نہیں ہوتا تھا تو اچھا ہوتا تھا یہ کیا لکھ رہا ہے آپ نے مجھے دکھ دیا تو بھلا ہے اچھا ہوا آپ نے دیا مجھے پرابلم اور سیونڈی فائی میں لکھتا ہے میں ایکچولی اس پرکار سے انگریزی میں ہے تُو وشواس یوگی ہے اس لئے تُو نے مجھے دکھ دیا میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں جب مجھے دکھ نہیں تھے تو میں بھٹک گیا تھا اچھا ہوا تُو نے مجھے دکھ دیا اور کیونکہ تُو وشواس یوگی ہے اس لئے تُو نے مجھے دکھ دیا ایزرا اس کٹھین سمیے میں دکھ کے بارے میں یہ تین چیزیں لکھ رہا ہے جب دکھ نہیں تھے تو میں بھٹک رہا تھا جب تُو نے دیئے تو میں تیرا بھلا مانتا ہوں اور کیونکہ تُو نے دیئے تُو وشواس یوگی ہے اس لئے دیئے یہ دکھ شبد یہاں پہ جو ہے اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے جہاں پر ہمیں ستاؤ آتا ہے ہمارا ودرو ہوتا ہے اور ہمیں نیچہ کیا جاتا ہے ستاؤ آتا ہے ہمیں نیچہ کیا جاتا ہے ہمیں دکھ لوگ ہمارے ورد ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہاں پر ہے جیسے ایوب کا جیون میں دکھ سب کے جیون میں ایوب کے جیون میں دکھ ہے لیکن اس کو پتا ہی نہیں کیوں ہے پاولوس کے جیون میں کٹا ہے چودہ ورس سے جو اس کو تتاؤ دے رہا ہے کئی بار پرمیشور انومتی دیتا ہے ان دکھوں کو آنے کے لئے اور کئی بار ہماری مرکتہ کی وجہ سے وہ دکھ ہمارے جیون میں آتے ہیں داؤد کے جیون میں اس کے پریوار میں چار لوگ مریں گے کیونکہ اس نے بادشیبہ کے سنگ بہوچار کیا اس کی مرکتہ تھی اس لئے اس کے جیون میں دکھ آیا پرمیشور نے انومتی نہیں دی تھی پرمیشور نے کیا کہا تھا اگر تو اس پرکار سے جیے گا تو اس کا نتیجہ تیرے جیون میں آئے گا اس نے بیویچار کیا اس کو اس کا خل بھوگت نہ پڑا کئی بار ہماری بیوکوفیوں کے وجہ سے ہمارے جیون میں تکلیفیں یا دکھ آئیں گے ایزرا کے جیون میں آئے لیکن ہم وشواسی ہونے کے ناتے بھجن سہی تھا چوتیس ورس نمبر انیس کو ہم یاد رکھتے کہ بہت سے دکھ ہیں دھرمی کے لیکن پرمیشور ان سب میں سے اس کو چھٹکارا دیتا ہے پرمیشور ان سب میں سے اس کو چھٹکارا دیتا ہے تو اگلی تھوڑی دیر کے لئے جب ہم ان تین پنکتیوں کے بارے میں بات کریں گے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی سوچ دکھ تکلیف اگر آپ یہاں لے کے آئے ہو اس کو تھوڑی دیر کے لئے سائیڈ میں کر دو اور صرف وچن پر پرمیشور کے اوپر اس کے وچن پر اور وشواس پر دھیان دینا کئی بار ہم سوچتے ہیں یہ چرچ جو بھی ہے ہمارے بارے میں نہیں کلیسیا پرمیشور کے بارے میں ہے ارادنا ہمارے بارے میں نہیں ہے ارادنا پرمیشور کے بارے میں ہے اسی پرکار سے ہمارے دکھ ہمارے بارے میں نہیں ہے پرمیشور کے بارے میں ہمیں لگتا ہے دکھ ہمارے ہیں دکھ ہمارے نہیں دکھ پرمیشور کے لئے ہیں وہ دے اس نے اگر اگر انومتی دی ہے تو آپ کے بھجن سہتہ کے لئے کا کہہ رہا ہے یہ بھلا ہے کہ تُو نے مجھے دیا پہلے پانکتی ورس نمبر سکتی سیون اس کے پہلے کہ میں دک اس کے پہلے کہ میں دکیت ہوا میں بھٹکتا تھا پرنتو اب میں تیرے بچنوں کو مانتا ہوں یہاں پہ جب ورڈ بھٹکتا دیا ہے اس کا مطلب نہیں کہ وہ وشوہ جو وقتی ہے وہ پاپ میں جی رہا اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے جیون میں سب صحیح چل رہا ہے نوکری چاہیے گھر میں سب صحیح ہے پیسے ٹھیک ہیں بیاج کوئی بھرنا نہیں پڑ رہا ہے اُدھاری کوئی ہے نہیں سب کچھ دے دیا ہے موقتی ہے مجھا آرہا ہے کام صحیح چل رہا ہے گھر صحیح چل رہا ہے پتی صحیح ہے پتنی صحیح ہے بچے صحیح ہے اچھا جیون ہے بائبل پڑتا ہوں لیکن پڑنا پڑتا ہے اس لئے پڑتا بھی کرتا ہوں سمائے ملے گا تو تو جب میں دھکیت نہیں تھا میں بھٹک گیا تھا مطلب میں میرے من میں خوش تھا سنتوش تھا جیون ایک دم صحیح نہیں تھا لیکن سب صحیح چل رہا ہے بھٹک گیا ہے بھٹک نہ شارعی روپ سے نہیں شروع ہوتا ہے من سے شروع ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھٹک گیا ہوں اس کا مطلب اس نے اپنے پرانوں کا خیال کرنا بند کر دیا پرمیشور کے سنگ اس کی سنگ جو سنگتی ہے اس پر دھیان دینا اس نے بند کر دیا کیوں کیونکہ جیون میں سب صحیح چل رہا ہے اور کیونکہ جیون میں سب صحیح چل رہا ہے میں بھٹک گیا ہوں نہ یاد رکھیں بائبل بہت کلیر ہے صاف ہے بائبل یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم نے بہت بڑا پاپ کیا ہے اس سے تم بھٹک گئے ہو ہم لوگ کہتے ہیں نا لوگوں بھٹک گئے ہو دے کتنا دور چلا گیا پرمیشور سے اور خود ہمارا من سو کلومیٹر دور ہے پرمیشور سے وہ زیادہ بڑا پاپ ہے پھل کٹتے تو کیڑا اندر سے نکلتا ہے کبھی سوچا ہے وہ بھار سے اندر کیسے گیا وہ اندر سے بھار کیا کیونکہ پاپی صبح ہوئے تمہارے من میں ہم بیٹے ہیں چرچ میں اس نے ایسا کیا اس نے بیسا کیا میرا من بھٹک گیا جب میں دکھیت نہیں تھا تو میں بھٹک گیا تھا میں آپ سے دور چلا گیا تھا میں نے اپنے پرانوں کے پر دھیان نہیں دیا زندگی اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ میں نے اور اس کو اچھی کرتے پرمیشور کے سنگ تو ہمارے پاس ٹائم ہے سنڈے کو چاہ جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا میں بھٹک گیا تھا اگر ایتیحاس سے ہم نہیں سیکھیں تو ہمیں سیکھ لینا چاہیے پہلے ایتیحاس پانکٹی نمبر 21 ایک سے چار میں جب داؤد کے سارے دشمنوں سے اس کو شانتی مل گئی تھی تو داؤد نے سوچا میں میری سینہ کو گنوں گا داؤد کے دو بڑے پاپ ہیں جس کے بارے میں ہمیشہ لوگ بات کرتے بڑے نہیں دو پاپ ہیں جس کے بارے میں لوگ زیادہ بات کرتے بادشیبہ کے سنگ بیویچار اور دوسرا یہ لوگ سوچتے بادشیبہ کے سنگ اس نے جو بیویچار کیا بہت بڑا پاپ تھا نہیں یہ اس سے زیادہ بڑا پاپ تھا کیونکہ اب پورے دیش کو پورے دیش کو بھوغتنا پڑے گا اس نے کہا میں اپنی سینہ کو گنوں گا کہنے کا مقصد کیا تھا دیکھو میں کتنا مضبوط ہوں کتنے سارے لڑائیں لڑی ابھی میرے کوئی بھی دشمن نہیں بچے ہیں اور پرمیشور نے کہا اچھا نو مہینے تک اس نے اپنی سینہ کو گنا اور انٹ میں پرمیشور نے کہا اب ٹائم آیا ہے چن لے کیا چاہیے تجھے اپنے پیسج بھی کیا تھا اس کے پر چن لے کیا چاہیے تجھے کب اس نے سوچا اس پرکار سے جب اس کے کوئی بھی دشمن نہیں بچے تھے سب جیون میں اچھا ہے تو دیکھتا ہوں میں نے کتنا طاقت جمع کی ہے سلیمان ساری جگہ سے شانتی ہے تو اب میں اپنے من کی مرضیاں پوری کروں گا ہر پرانت سے ایک بیوی لے کیا ہو ہر پرانت سے ایک بیوی لے کیا کیوں یود نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے دھن بڑھتا جا رہا ہے سب جگہ شانتی ہے تو آرام سے جییں گے بھٹک گئے اتحاس نے ہمیں بتایا ہے بائبل میں کہ جب ہم سکھی ہیں شانتی ہیں تو سب سے بڑا خطرے کا ستھان بھی ہے کیونکہ ہم اپنے من میں پرمیشور سے بھٹک سکتے ہیں اور بھٹک نہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے بڑے پاپ چھوٹی غلط سوچ سے شروع ہوتے ہیں اگر ایک چھوٹی غلط سوچ کو میں بار بار سوچتا رہوں گا سوچتا رہوں گا تو ایک دن میں ایک بڑا پاپ بھی کروں گا لیکن سارے بڑے پاپ چھوٹی غلط سوچ سے ہی شروع ہوئے ہیں اور اس لئے ہمیں اپنے آپ کے جیون کو ساوڈھان رکھنا ہے ہم اپنے من میں پرمیشور کے وچن کو اس لئے رکھتے ہیں تاکہ ہم پاپ نہ کر سکیں میں بائبل نہیں پہ ایک چیپٹر میرے لئے بہت ہو جاتا پوری کتاب میں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہوں بھٹک تے رو پھر بھٹک من میں بائبل پڑھنا نا کوئی بھی ایک ویشہ لو اور اتپتی سے لے کے پراکاشیت وقت تک پڑھو اس کو کوئی بھی پیسٹر نے آج کیا سکھایا دینے کے بارے میں حابل کے بارے میں اسی سوچ کو لو اور دیکھو کہ اتپتی میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے یاشوہ کی کتاب میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے بھجان سہیتا اس کے بارے میں کیا لکھا ہے بھائیش وقتاؤں کی کتاب میں کیا لکھا ہے سو سمچار میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ سارا تھوٹ شروع سے لے کے پرکاشت واقعے تک جاتا ہے سب سے لاسٹ آفرنگ کیا ہے بائیبل میں سارے گھٹنے جھکتے ہیں اور پرمیشور کوئی آرادنا کرتے ہیں شروعات کہاں سے ہوئی ایدن کی باتی کا سی بائیبل پڑھنا سکھو بائیبل پڑھنا سکھو یہ وہ ٹائم لگتا ہے پٹکنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے ایک ویشہ لو شروعات سے لے کے ان تک اس کی پڑھائی کرو اس پرکار سے اپنے من کو تیار کرو تاکہ تمہارے من میں پاپ نہ رہ سکے اور تم غلط سوچ نہ سوچ سکو غلط سوچ شروع ہوتی ہے اور وہاں سے بڑے سن کی شروعات ہوتی ہے اپنے من کو تیار رکھو وچنوم سے بھر کے رکھو ہر بری یہ جو کارے ہیں اگر ہم پرمیشور سے دور رہتے ہیں اور اگر ہم کو لگتا ہے سب صحیح چل رہا ہے تو رومیو کا چھے کس میں کیا لکھا ہے آتمک موت ہے ہمارے لئے ہمارے لئے آتمک موت ہے نیتی وچن پہلے آدھائی میں لکھا ہے تین پرکار کے لوگ لکھے ہیں ایک سادھارن سیمپل آدمی دوسرا تھٹا کرنے والا تیسرا مورک یہ تین لوگ وچن کو نہیں سمجھتے ہیں سادھارن آدمی کیا بولتا ہے جو اس کا مطلب کیا ہے جو بولا کیا مانتا ہے وہ اس کو رائٹ میں جانے بولو یہ لیفٹ ہے ہاں برابر ہے مورک دوسرا تھٹا کرنے والا جو بائبل سے اگر اس کو سنایا جائے تو اس کا مجھا گھڑتا ہے میرے کو سوا تا یہ کیا ہے اور تیسرا ہے مورک اس نے اپنے من میں تھان لیا کہ جو مجھے کہا جائے گا میں اس کو نہیں کروں گا اور پرمیشور کہہ رہا ہے میرے پوتر میری آواز کو سن میرے پوتر میری آواز کو سن ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے میری آواز کو سن بجن سہیتہ 119 میں ABCD ہے نا 22 سبد ہے کیا کہہ رہا ہے پرمیشور میرے بچوں میری آواز کو سن میرے وچن کے پاس آؤ A کا مطلب کیا ہے میرے وچن کے پاس آؤ B کا مطلب کیا ہے میرے وچن کو سنو C کا مطلب کیا ہے میرے وچن پر دھیان کرو ویدھیوں پر انہوں شبدوں پر ان کے اوپر سوچو ایک پتا ہم سے اپنے باتیں کر رہا ہے کیوں تاکہ ہم بھٹکے نہیں جب جب بائیول میں لوگ پرمیشور سے دور ہوئے بھٹکے ہیں تو ان کے جیون میں تکلیف ہی آئیے اور یہاں پہ وہ یہ لیکھا کہہ رہا ہے کہ جب میرے جیون میں دکھیت نہیں تھا تیرے دکھ آنے سے پہلے میں بھٹک گیا تھا میں بھٹک گیا تھا اس لئے دھیان رکھو یہشو مسیح نے یونہ 16 ورسنبر 33 میں کہا اس سنسار میں کٹھنا یہاں آئیں گی لیکن میں نے اس سنسار پہ جیت پالی ہے دکھ جیون میں آئیں گے لیکن ہم نے جیت پالی یہ بات صحیح ہے لیکن اگر میرے مند سے میں بھٹک رہا ہوں تو پرمیشور اپنے انگرہ کی وجہ سے دکھوں کو آنے دیتا ہے دنڈ کے لئے نہیں تاکہ ہمیں واپس راستے پہ لا سکے ماتا پیتہ اپنے بچوں کو اس لئے شکشت نہیں کرتے ہیں کہ ان کو ستا ہو ان کو اور پریشان ہو اس لئے کرتے ہیں تاکہ وہ صحیح راستے پہ آ جائے پرمیشور آپ سے کرو دیت نہیں ہیں پرمیشور آپ کو صحیح راستے بلانے کی کوشش کرتا ہے پرمیشور آپ کو صحیح راستے بلانے کی کوشش کرتا ہے اور سنو اس کے پاس دس ہزار طریقے ہیں تمہیں صحیح کرنے کے لئے اس کے پاس دس ہزار طریقے ہیں تمہیں صحیح کرنے کے لئے لیکن وہ انگرہ صحیح کام کرے گا اور تمہیں صحیح راستے پہ لے کے آئے گا کرتا ہے اور بھجن سے دیکھے لے کا کیا سکتا ہے کہ ہاں اس سے پہلے میں دکھت ہوا میں بھٹک گیا تھا تکلیفیں الگ الگ پرکار کی ہوتی ہیں الگ الگ طریقے سے آتی ہیں کئی بار شریر میں کئی بار من میں کئی بار پاپ کی وجہ سے لالساؤں کی وجہ سے لیکن پرمیشور کے وچن پر جب ہی بھی ہم دھیان کریں گے پرمیشور اس کی ارادنہ کے پاس ہمیں واپس لے کے آ جائے گا اس کے شبدوں کے پاس واپس لے کے آ جائے گا اور سوال یہ ہے کہ جب یہ دکھ آتے ہیں تو ہماری پرتکریہ کیا ہے ہم جواب کیسے دیتے ہیں اس کو بھجن سریتہ 119 میں اس ترکار سے لکھا ہے جوان اپنی چال کو کس اپائے سے شد رکھے تیرے وچن کے انوزار ساودھان رہنے سے تیرے وچن کے انوزار ساودھان رہنے سے ایک ویقتی اپنے راستوں کو اپنے من کو کس پرکار سے شد رکھ سکتا ہے وچنوں کے دوارا یہاں نا پندرہ ورس نمبر تین میں یہیشو مسیح کہتے ہیں اب تم شد ہو اس وچن کے دوارا جو میں نے تم سے کہا ہے تو یہیشو مسیح نے بھی ہمیں شد کس پرکار سے کیا ہے وچن کے انوزار اور کیسا ہے ایک یوک جو اپنے آپ کو شد رکھ سکے اس کے وچن کے انوزار اس کے وچن کے انوزار ورس نمبر گیارہ بھجن سریتہ 119 کو میں نے تیرے وچن کو اپنے ہردائیں میں چھپا رکھا ہے کہ میں تیرے ورد پاپ نہ کر سکوں کتنے لوگ پاپ سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں پاپ نہیں کرنا نہیں کرنا لیکن اس کا اپائے کیا ہے اس کے وچن کو اپنے من میں چھپا کے رکھنا ہے میری بائیبل ہی چھپی بھی ہے مجھے پتہ ہی نہیں میری بائیبل کا میں نے چھپا کے رکھ دیا تو اس لئے میں پاپ میں جتا ہوں بائیبل نہ چھپاؤ وچنوں کو اپنے ہردائیں میں چھپاؤ ورس نمبر گیارہ میں ایک دم کلیر ہے نو میں میں اپنی چال کو کس پرکار سے شد رکھ سکوں ورس نمبر گیارہ میں میں نے وچن کو اپنے من میں چھپا کے رکھا ہوا ہے اس پرکار سے اور ورس نمبر دس میں دیکھئے میں پورے من سے تیرے خوج میں لگا رہا ہوں گا مجھے تیری آگیاوں کی باٹ سے بھٹکنا نہ دینا وہ انتظار کر رہا ہے کیوں لکھ رہے یہ کیونکہ وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ پرمیشور کے وچن میں ہی سامرت ہے پرمیشور کے وچن میں ہی چھٹکارہ دینے کا سامرت ہے پرمیشور کا وچن ہی مجھے پاپ سے بچا سکتا ہے پرمیشور کا وچن ہی مجھے لالساؤں سے بچا سکتا ہے پرمیشور کا وچن ہی شیطان کے کاریوں سے مجھے سامرت دے سکتا ہے ییشو مسیح نے ہمیں سکھایا ہے نئے نیم میں جب بھی شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ییشو مسیح نے کہا ہے لکھا ہے کے اندر وہ سامرت ہے کہ اسے تم جیت سکتے ہو میرے جیوان میں سب سے زیادہ ضروری میرا رشتہ پرمیشور کے وچن کے سن کیا ہے تاکہ اس وچن کے دورہ ہم اپنا جیوان شود رکھ سکوں پریوار کو سنبھال سکوں گھر والوں کو سنبھال سکوں باقی کا بعد میں سوچیں گے ہم لوگ اس پرکار سے سوچنا ہے کہ یہ وچن میرے جیوان میں سب سے زیادہ ضروری ہے اس وچن کے سنگ میرا سمبند کیا ہے کیا میں پرمیشور اس کے وچنوں کے انسار جانتا ہوں یا کسی کے کہنے سے انسار جانتا ہوں اور یہاں پہ بھجن سہیتا کا لکھا کہہ رہا ہے مجھے پاپ نہیں کرنا ہے تو میں کیسے کرنا ہی کروں اگر میں تیرے وچنوں میں بنا رہا ہوں تو مجھے تیرے نزدیک آنا ہے تیرے وچنوں کے دوارہ ہی نزدیک آ سکتا ہوں مجھے بھٹکنا نہیں ہے تیرے وچنوں میں بنا رہوں گا تو بھٹکوں گا نہیں وہ کس پرکار سے اپنے جیون کو ہم شد رکھ سکتے کس پرکار سے ہم بھٹک نہیں سکتے اگر اس وچن کو اپنے دل میں بسا کے رکھے تو فرش گانا کیا کہا تھا جم لوگ نے دل میں بسا لیا ہے تجھ کو اچھا لگتا ہے اس کو نہیں بساؤ وچن کو بساؤ یہ شو میرے دل میں ہے میں سب صحیح ہے نہیں ہے اگر وچن تمہارے دل میں نہیں ہے تو جب کٹھینہ ہی آئے گی سامنے تم اس کا لڑن نہیں پاؤ گے گانا گا کے چھٹکارہ نہیں ملنے والا ہے وہ اچنوں سے سامنا کرنا پڑا گا اگر گانا گا کے چھٹکارہ تھا تو مہتی چار میں یہشو مسیح بھی گانا گاتے تھے لیکن انہوں نے کہا لکھا ہے لکھا ہے کس پرکار سے ایک ویکتی اپنے من کو اور جیون کو شد رکھ سکتا ہے تیرے وچن کے انسار میں بائیبل کھولتا ہوں لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو پہلا کرنٹین دوسرا ادھیا ہے ورس نمبر چودہ تمہارے لیے سوہبھاویک منوشی بائیبل کو نہیں سمجھ سکتا ہے پچی سال سے چرچ میں لیکن یہ بائیبل سمجھ نہیں آتی مجھے کیونکہ تمہارا نظریہ انسان کا نظریہ ہے پویتر آتما پہ کبھی نربھر نہیں ہوئے پراتھنا کبھی کی نہیں تو سمجھ بھی آئے گا نہیں جو ویقتی پرمیشور کے وچن کی آگیا ماننے کے لئے تیار ہے پرمیشور اسے کھلے کھلے سکھائے گا جس کو آگیا نہیں ماننی ہے اور انٹریسٹ نہیں ہے پرمیشور زور زبرتسی نہیں کرے گا ایسا کیوں بول رہے ہیں صحیح ہے اس لئے یہ بائیبل اٹھا کے چج جانے پر شرم آتی ہے لوگ بولیں گے جو پرمیشور نے یہ تمہیں جیون کے لئے دیا ہے اگر تم اس کو پڑھنے کے لئے کھولنے کے لئے اور اٹھانے کے لئے شرم آتے ہو تو کیا وشواسی جیون جیوگے پتہ نہیں میں بائیبل پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میں کوئی سمجھ نہیں آتا ہے ہاں نہیں آئے گا کیونکہ آتما سے مدد مانگی نہیں پیسٹو نے اتنا اچھا سکھا لیکن میں کوئی سمجھ میں نہیں آئے نہیں آئے گا کیونکہ میں پرمیشور سے ساہیتا نہیں مانگی تھی سوچا میں جاؤں گا کلاس میں بیٹھوں گا سب اپنے آپ ہو جائے گا نہیں ہوگا من سے ویچار کرنا ہے خود ہاں بولنا پڑے گا تو سیکھ پاؤں گے پراتھنا کرنا ہے کتے لوگ یہاں پہ ہیں کہ جب جیون میں آپ کے کوئی پرابلم آئے دکھ آئی بائیبل کھولنے سے پہلے آپ نے کسی انسان سے بات کی یا کسی کو فون کیا یہ پرابلم ہے کیا کرو کتے لوگ ہیں یہاں پہ سب کے ہاتھ اٹھیں گے معلوم ہے مجھے اس لئے کوئی اٹھا رہا نہیں ہے ایک کو چھوڑ کے تھانکیو ہوا کبھی سمجھ سے آئی بائیبل کون کھولے گا فون کرتے ہیں نا ایسے مس کرتے ہیں نا دکھ آنے سے پہلے میں بھٹک گیا تھا اگر آپ کے جیون میں کوئی سمجھ سے آتی ہے اور آپ بائیبل کھولنے سے پہلے کسی منوشے کے پاس جاتے ہو بھٹکے ہوئے ہو لیکن چوڑ جاتا ہوں میں بائیبل کالج جاتا ہوں بھٹکے ہوئے ہوئے ہو بھٹکے ہوئے ہو کیا سننے پاسٹو کو ایک مہینے کے بعد سننے والے یہ بول رہے ہیں دوائی ہے بھٹکت پیلو یہ بچن راستہ دکھانے کے لیے دیا ہے کٹھینائی آنے سے پہلے یہ بچن دوائی کے نسار دیا گیا ہے جب بیماری ہو تو چپ چپ لے لو یہ بچن بتایا گیا ہے جیسا کہا ہے ویسا ہوگا یہ بچن پرمیشو نے ادھکار سے دیا ہے سننا پڑے گا کیوں یہ پرمیشور کے بارے میں ہمارا جیون ہمارے بارے میں نہیں ہے ہمارا جیون پرمیشور کے بارے میں ہے یہ کلیسیا پرمیشور کے بارے میں ہے یہ آرادھنا پرمیشور کے بارے میں ہے بائیبل کالج پرمیشور کے بارے میں ہے دکھ بھی پرمیشور کے بارے میں ہے کیونکہ ساہیتہ بھی وہی کرے گا اس لئے بھجن ساہیتہ ایک سو اٹھارہ آٹھ منوشی میں ساہیتہ مت بانگو پہلے پرمیشور کے پاس جاؤ پہلے پرمیشور کے پاس جاؤ لوگ پوچھتے ہیں پرمیشور کیا مجھ سے آج بات کر سکتا ہے اس کے پاس تمہارا نمبر ہے وہ کرے گا فون don't worry پرمیشور فون کرے گا اس کے پاس تمہارا نمبر ہے وہ تمہارا تک پہنچ سکتا ہے دوسرے بات ورس نمبر 71 اکتر مجھے جو دکھ ہوئے وہ میرے لئے بھلے ہیں اچھا ہوا ہوا میرے جیون میں کوئی ایسا بولتا ہے آپ پہ میں تو نہیں بولتا ایزرا بول رہا ہے میں نے نہیں بولا ہے کبھی ایسے بائیبل میں کوئی ورس پڑھا جیسا لگا کہ یہ نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا تھا کیوں ڈالا ہے یہ ورس بائیبل میں مجھے جو دکھ ہوئے وہ میرے لئے بھلا ہے کی ہوئے جس سے میں تیری ویدھیوں کو سیکھ سکوں ورڈ ویدھی آدھے کیا ہے ڈاکٹر کی دوائی وہ ورڈ ہے وہاں پہ ویدھی ہے اچھا ہوا میرے جیون میں برا ہوا کیوں ڈاکٹر کی پریسکریپشن آ گئی صحیح دوائی لے سکتا ہوں ابھی میں ایزرا نے پورے دیش کو بدل دیا یہ وچن سنا کے جب وہ لوگ بندوائی سے واپس آئے ستر سال کے بعد تو ایزرا نے پورے دیش کو وچن سکھایا ایک دن میں چھے گھنٹا دھوپ میں کھڑے رہ کے بینہ چائے اور سموسا وڑا پاو کے بینہ اے سی کے بینہ یہ پورسیوں کے چھے گھنٹا ان کو کھڑا رکھتا تھا اور چھے گھنٹا بائبل سے سکھاتا تھا اور پورا دیش بھوم گیا پورا دیش بدل گیا صرف بائبل سن کے تمہارا جیون بھی چینج ہو سکتا ہے بائبل سن کے اچھا ہوا میرے جیون میں کٹی نائی آئی اچھا ہوا میرے جیون میں کٹی نائی آئی تاکہ کیا ہوا میرے جیون میں میں تیری ویڈیو کو سیکھ سکا مجھے ڈاکٹر کی دوائی مل گئی اگر وہ نہیں آتی دکھ تو مجھے دوائی نہیں ملتی اور میں اسی طرح سے جیتا کئی جگہوں پہ سکھایا جاتا ہے کہ پرمیشور کی پیچھے آؤ کے تو سب صحیح ہوئے گا کچھ پرابلم نہیں ہوئے گا جو یہ بات کہتے ہیں وہ جھوڑ بولتے ہیں وہ بائبل کا پرمیشور نہیں ہے اس پرکار سے کچھ لوگ جا کے بولتے ہیں چرچ آجاو سب صحیح ہو جائے گا جیون میں تم کو کیسے معلوم کہ سب صحیح ہو جائے گا تم جا کے کسی کو بولتے ہیں سب صحیح ہو جائے گا چرچ میں آجاو آتے ہیں اور تکلیف آتی ہیں جھوڑ بولتے ہیں لوگ کہ چرچ میں آؤ سب صحیح ہو جائے گا سب 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 ٹھیک ہو جائے گا بائبل کا پرمیشو نے کئی نہیں کہا کہ میرے پاس آؤ آتمک روپ سے چنگائی پاؤ گے اور ادھار ملے گا لیکن اس پرکار سے جا کے مجھ سکھانا کہ چرچ میں آؤ سب پرابلم دور ایسا نہیں ہوتا ہے آتمک روپ سے آئیس کیا یہاں پہ کس کوئی ہے جس کے جیون میں کوئی پرابلم نہیں ہے ایسا کوئی ہے جس کے جیون میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہے کوئی تم تو چرچار ہے پھر تمہارے جیون میں پرابلم ہے تو تم دوسرے ہو کیسے جا کے بول سکتے ہو چرچار پرابلم چلا جائے گا ان شکشہوں کے دھیان مت دو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں ماتی سترہ میں پترس یونہ یاکوب ییشو مسیح کے سنگ پروت پہ ییشو مسیح کے سنگ پروت پہ موسا اور ایلیا ہے پترس بولتا ہے تین تمبو بانتے ادھر ہی بیٹھتے مجھا آ رہا ہے کانفرنس چالو ہے ییشو مسیح ہے موسا ہے ایلیا ہے واہ ادھر ہی بیٹھنے کا سارا دن سننے کا ان لوگ سے اپنا جیون سہی ہے پترس نے بولا چپ کر میرے پیٹے کی آواز کو سن مطی میں نہیں لکھا ہے مرکوس میں نہیں لکھا ہے لیکن لکا نو میں لکھا ہے پترس جان رہا نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے پترس کو لگ رہا تھا اوپر رہیں گے پاڑ پہ سب صحیح چلے گا ادھر ہی رہنے گا ییشو مسیح کہتا نیچے جانا ہے نیچے آئے تو سب سے پہلی چیز کیا ملی ان کو دوسٹا اتما اسے پیڑیت لڑکا ہمارے جیون میں اچھے سمائے ہوتے ہیں لیکن پھر آسان کی روز کی زندگی بھی ہے ہم کلی سے آتے ہیں اتصائیت ہوتے ہیں پروچسائیت ہوتے ہیں وچن کو سنتے ہیں تیار ہوتے ہیں اور پھر منڈے کو کام پہ جاتے ہیں اور وہی روز کا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ ہمارا جیون ہے اور یہاں پر پرمیشور ہمیں کیا دیتا ہے اس کی ویدھیا سکھاتا ہے تاکہ جب ہم سنسار میں جائیں گے تو ہمیں پتا ہے پرمیشور ہمیں سکھاتا ہے کیا یہ ویدھیا اور اس لئے یہاں پر ایزرا لکھ رہا ہے اچھا ہوا میرے سنگ دکھ آیا میں تیری ویدھیا کو سیکھ پایا اچھا ہوا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میرے اندر یہ بیماری ہے لیکن جب آیا یہ پرابلم میری بیماری پتا چلی لیکن تُنہیں دوائی دیکھے رکھی تھی مجھے اس لئے میں ٹھیک ہو گیا اس لئے کہا بھلا ہے کہ یہ دکھ میرے جیون میں آئے میں نے شروعات میں کہا تھا دکھ آنا پرابلم نہیں ہے دکھ کا سامنا کیسے کرتے وہ زیادہ ضروری ہے اور اس کا سامنا ایک ہی طریقے سے کر سکتے ہیں وشوات سے پرمیشور پر بھروسہ کرتے ہوئے ہیں پرمیشور پر بھروسہ کرتے ہوئے ہیں یہ میرے جیون میں نہیں ہوا وہ میرے جیون میں نہیں ہو رہا ہے اس پرکار سے چل رہا ہے ٹھیک ہے کئی بار پرمیشور کہہ رہا ہے یہ طریقہ سے استعمال کرو وشواس سے میرے پاس آؤ وشواس سے میرے پاس آؤ اور یہ ہمارے جیون کی پریستی ہے اگر آپ کے جیون کے لئے کوئی نرنے لینا ہے اور آپ چناؤ کرتے ہیں اور پرمیشور چناؤ کرتا ہے کس کا صحیح رہے گا رائٹ آپ کے جیون میں ایک سمجھ سے آتی ہے میں پھر سے بولتا ہوں آپ کے مند میں آئیڈیا آتا ہے اس پرکار سے کرنا چاہیے پرمیشور کے مند میں آتا ہے یہ پرکار سے کرنا چاہیے کونسا رائٹ ہے کرتا ہے استعمال کونسا کرتے ہیں ہم لوگ معلوم سب ہے لیکن کرتے ہیں اپنی مرضی کا ہے اس لئے دکھ آتے ہیں کیونکہ میں بھٹکا ہوں اور ایزرا کہہ رہا ہے اچھا ہوا میں بھٹکا اچھا ہوا کیے دکھا ہے اب میں سمجھ سکتا ہوں آپ تیرا وچن مجھے سکھاتا ہے جب ہم پرمیشور کو ہر پریسیتی میں ڈالیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ ہمارے جیون سے کیا چاہتا ہے کئی بار ہمارے جیون کی تکلیفوں میں ہم پرمیشور کو انومتی نہیں دیتے آنے کے لئے اور ہم سوچتے ہیں ہم سنبھال سکتے ہیں کبھی بھی سفل نہیں ہوگی بھجن سہیتہ 46 ورس نمبر 10 کوئی جانتا ہے بھجن سہیتہ 46 ورس نمبر 10 کبھی بھجن سہیتہ میں نہیں میں اور ایک ساتھ سب پڑھیں گے ready دھنیواد اس نے بولا چوب رہنے کے لئے میں کچھ نہیں بولوں گا چلو ساتھ میں پڑھیں گے سٹارٹ کرو اب اس کا مطلب کیا ہے جب جیون میں سمجھ سے آئے تو اپنے ہو کیا کرنا چاہیے نہیں دینا چاہیے یونانی میں ملمہ شبت کا مطلب کیا ہے کٹھینہ ہی چل رہی ہے تم پیچھے ہٹ جاؤ اور پرمیشورک اندر آنے دو اس شبت کا انواد اس پانکتی کا انواد یہ ہے پریشتیتی ہے تم پیچھے ہٹ جاؤ اور پرمیشورک آنے دو وہ تمہاری پریشتیتی کو رفو کر دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پہ پھٹا تھا یہ لٹرل پانکتی کا مطلب ہے یہ اس پانکتی کا مطلب ہے پیچھے ہڑیاؤ پھٹی ہوئی چیز کو وہ رفو کر دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور جب یہ دکھ چل رہا ہے ویشواس یوگیا بنے رہو چپ رہنے کا مطلب نہیں ہے کہ تم چپ رہنا ہے تم ویشواسی جیون جیتے رہو پیچھے ہڑیاؤ اور اس کو آنے دو اندر لیکن ہمارا کیا ہے اے تو پیچھے رہ میں سمبال سکتا ہوں میرے جیون کو اور اس لئے یہاں پہ لیکھاک لکھ رہا ہے یہ بھلا تھا میرے لئے کہ دکھ آئے تو جب میں پیچھے ہٹا تو مجھے پتہ چلا کہ پرمیشور کیا کر سکتا ہر ویشواسی کو سیکھنا ہے کس پرکار سے ویشواس سے پرستیتی میں پرمیشور کی سامنے کھڑ رہنا ہے کئی بار جب ہم پراتھنا کرتے ہیں تو پراتھنا ہماری لمبی لمبی پراتھنا ایکچلی اس کے تین ہی شب دوتے ہیں میری پرستیتی کو بدل دو ایکچلی ہم لوگ کہا رہے پرمیشور تُو مہان ہے تُو صحیح ہے تُو یہ کرتا ہے اس کو بدل دے وہ پرستیتی کو چینج کر دو اس ویقتی کو چینج کر دو میرے پتی کو بدل دو میرے پتنی کو بدل دو میرے بچوں کو بدل دو میرے پڑوسی کو بدل دو میرے بھائی کو بدل دو میرے بہین کو بدل دو میرے پیتا کو بدل دو میرے ماں کو بدل دو میرے باس کو بدل دو میرے پیسے کی سیچویشن کو بدل دو سب کو بدلو 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 لکھا ہے یہ ہماری پراتنا ہے پرمیشور گھوم پھرکہ ہم نے ادھر ہی آ جاتے ہیں اس کو بدلو کے تو سب جیون میں سہی ہو جائے گا اس کو بدلو کے تو جیون میں سب سہی ہو جائے گا اس پرستیدی کو بدلو کے تو جیون میں سب سہی ہو جائے گا پراتنا کیا ہونی چیئے یہ میرے جیون میں کٹھن آئی ہے لیکن تیرے وچن سکھا میرا باس میرے کو پرابلم ہے لیکن تُو میرے کو تیرے وچن سکھا میرے گھر میں سمسیا چل دی ہے لیکن تو میرے کو بھی تیرا وچن سکھا اگر اس پرکار سے ہم جینا شروع کریں گے تو ہم پرمیشور سے کہہ سکتے ہیں جو بھی تنہیں دکھ دیئے یہ بھلا تھا میرے جیون کے لیے لیکن اگر ہم یہی بولتے ہیں اس کو بدلو اور پرمیشور کر رہا ہے سب کو نہیں میں کوئی تجھے بدلنا ہے میرے اندر کیا پرابلم ہے میں تو صحیح ہوں پرمیشور کر رہا ہے سب صحیح ہے تو پرابلم ہے میں کو تیرے وچن سکھا یہ پرسیدھی نہیں بدل رہی ہے کوئی بات نہیں مجھے تیرے وچن سکھا میرے جیون میں پرابلم چل رہی ہے کوئی بات نہیں مجھے تیرے وچن سکھا اور اگر یہ میری پراتھنا ہے تو پرمیشور کہہ گا ان کو نہیں میں تجھے بدلوں گا اور جب میں تجھے بدلوں گا پرسیدھی بدلے گی اس لئے ازرہ بول رہا ہے بھالا ہے میرے جیون میں دوکھا ہے میڈیکل پرچی ملی میرے کو دوائی ملی جیون سودھر گئے کیونکہ اب میں تیرے بچوں کو جانتا ہوں مالے میں لوگ نیراج کیوں ہیں کیونکہ گھر میں بائیبل بند ہے آدھی سے زیادہ تکلیف اس لیے ہے کیونکہ بائیبل بند ہے اور سنڈے کو میں لاتا ہوں لیکن بیگ میں رکھنا زیادہ اچھا ہے میرے فون آپ بائیبل کیسا بھی پڑھو کیسا بھی سنو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھو اس کتاب کو کھولنا ایک بک رکھنا اور پین رکھنا اور پرمیشور جو کہتا ہے اس کو لکھنا وہ کبھی بدل نہیں سکتا ہے اب فون پہ کر لوں کوئی پرابلم نہیں ہے اب یوٹیوب پہ سن لو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جو مجھا بائیبل کھول کے لکھنے میں ہے اور کاؤپی پہ پین سے لکھنے میں ہے اس کو اب بدل نہیں سکتے جو من میں چھپا کے یاد رکھ سکتے ہو اس کو اب بدل نہیں سکتے طریقہ آپ چوس کرو لیکن جس پرکار سے اس وچن کو سیکھ کے جب تک لکھو گے نہیں آج سے پراتنا ہے سب بن اس کو بدلو اس کو بدلو تیرے وچن کو سکھا یہ تکلیف ہے تیرے وچن کو سکھا اس تکلیف ہے مجھے کیا پرچی جنے والا ہے تو اور پھر دیکھو اپنے وشواسی جیون کے اندر میں آج صبح ریپ سیشن میں بھول رہا تھا ڈاکٹر شاہ میں نے جن کے گھر میں اس کلیسیا کی شروعات ہوئی پیتہالیس ورش سے وشواسی ہے کتنے سال سے یہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس کی ممی ڈیڈی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تب سے چل رہا ہوتا مطلب میری بھی شادی نہیں ہوئی تھی اس کی تب سے میں وہاں پتہ بائیبل کالیج کا سمیشٹر آئے گا پیتہالیس ورش کے بعد بھی آج بھی ہوں کلاس لیتی ہیں چار بار کر چکی ہے کلاس جو میں پینٹیٹوک سکھانے والا ہوں پھر سے سائن اپ کیے کیوں اس بار پرمیشور کچھ نیا سکھائے گا مجھے سات بجے ان کا کلینک کھلتا ہے تو وہ یہ نہیں بولتی کہ ڈاؤنلوڈ کروں گی کل دیکھوں گی پیشنٹ آیا تو ابھی کلاس ویڈیو پہ چال ہوئے پیشنٹ نہیں آیا تو بیٹھ کے کلاس دیکھتی رہتی ہیں اور بیچ میں کومنٹ بھی مارتی رہتی ہیں کتنے ورشوں کے بشواسی ہو کے پیتہالیس سارے بائیبال کالیج کی کلاس دو بار کر چکی ہیں آج بھی سائن اپ کرتی ہیں کیوں دوا ہے خود ڈاکٹر ہے دوا کا احساس کا معلوم ہے کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ وچن میرے لئے ہے اور کچھ لوگ بول رہے ہیں میں کام پہ سے سارے چھے آتا ہوں تھاک جاتا ہوں کیسے کروں کلاس آپ کا پرابلم ہے یہ وچن بھلا ہے میرے چھگویں میں تاکہ میں تیری ویدھیوں کو جان سکوں پچھتر ہی اہوہ میں جان گیا ہوں کہ تیرے نیم دھر میں ہی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے بھجن سہیتہ کا لکھاک لکھ رہا ہے تُو وشواس یوگی ہے پرمیشور اور تُو نے اپنے سچائی کے انسار مجھے دکھ دیا تیری وشواس یوگیتہ کے وجہ سے تُو نے مجھے دکھ دیا دھنیواد تیرا تین پرشتتی ہیں ورس نمبر پہلے میں اب میں تیرے وچن کو مانتا ہوں یعنی اب میں آگیا پالن کرتا ہوں سیکنڈ میں بھلا ہے دکھ آئے مطلب اب مجھے بھروسہ ہے اور تیسرا ہے تیری وشواس یوگیتہ مجھے تُو نے دکھ دیئے اب میں تیری مہیمہ کرتا ہوں آگیا مانتا ہوں وشواس کرتا ہوں لیکن اب میں تیری مہیمہ کرتا ہوں پرمیشور ہم سب کے جیون سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مہیمہ کریں ہم اس کی آراد نہ کریں ہم اس کے جیون میں اپنے جیون میں اس کو سب سے نمبر ایک ستان پر رکھیں کبھی وہ کرسچن بک سٹور میں دیکھا ہے ایسے فوٹو ہے اور ریت ریت پہ پاؤں کے نیشانے دیکھا کبھی وہ فوٹو پرمیشور کی وشواسوں کے دا کے بارے میں اس کے پیچھے کہانی ملوم ہے نا کہ پرمیشور ہم ساتھ ساتھ میں چل رہے تھے دو پیر کے نیشان یہاں ہے ایک جوڑی یہاں ہے لیکن جب میرے جیون میں کٹھنا ہی آئی تو آپ کہاں چلے گئے کیونکہ ایک ہی جوڑی پیر کے نیشان دیکھ رہے ہیں اور پرمیشور اس وقتی سے کہہ رہا ہے اس وقت میں نے تجھے اٹھا لیا تھا تو اکیلا نہیں تھا وشواسی سوچ رہا ہے میں اکیلا ہوں پرمیشور کہہ رہا ہے اس وقت جب کٹھنا ہی آئی تو میں نے تجھے گود میں اٹھا لیا تھا لیکھا یہی کہہ رہا ہے تیری وشواسیو گیتہ کی وجہ سے تُنے مجھے دکھ دیئے کیونکہ جب وہ دکھ آئے تُنے مجھے گود میں لے لیا میں اکیلا نہیں تھا ہاں میں تیرے وچنوں کو مانتا ہوں ہاں تیرے وچنوں پر بھروسہ کرتا ہوں لیکن دھنیواد تیرے لیے میں تیری مہیمہ کرتا ہوں کیونکہ جب دکھ آئے تو میں اکیلا نہیں تھا تُنے مجھے گود میں اٹھا لیا تھا تم نے مجھے گود میں اٹھا لیا تھا اور اس لئے ہم وچنوں کو جانتے ہیں کہ پرمیشور صحیح ہے تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن وہ ہم سے باتیں کرتا ہے خود کو بدلنے کی کوشش مت کرو اپنے آپ کو پرمیشور کو سمرپن کرنے کی کوشش کرو پویتری کرن جب ہم وشواس کرتے ہیں پرمیشور ہمیں شد دیکھتا ہے لیکن جیون میں پویتری کرنے کرنے کے لئے ہمیں کاریک اطلب کو محنت کرنے کو اپنے آپ کو پرمیشور کے ہاتھوں میں دینا ہے اور وہیں پہ ہمارا جیون بدلتا ہے یہ سب کچھ اس وچن کے دوارہ ہوگا بینہ وچن کے کچھ نہیں کر پائیں گے انت میں پچیس پوائنٹ پانچ چھوٹی چیزیں یاد رکھنے کے لئے ہر سمیں پرمیشور کو دھنے واد دینا سکھو ہر سمیں پرمیشور کو دھنے واد دینا سکھو انگلیش میں گانا ہے کاؤنٹ یا بلیسیگز نیم دیم ون بای ون انیو ویل سی وات دی لارہ دن تو کاؤنٹ یا بلیسیگز مطلق آپ نی آشیشو کو گینو تکلیف کو نہیں لوگو کو تکلیف یاد رکھنے کیا داتا ہے اپنے دکھ یاد رکھنے کیا داتا ہے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا دھنے واد دینا سکھو پہلے تھسلونی پانچ اٹھارہ میں بدوار کی سوا میں اس کے بارے میں بات ہوئی پرمیشور کو دھنے واد دینا سکھو ہر پرستیتی کے لئے نہیں ہر پرستیتی میں اگر دکھ میں ہو تو اس کو دھنے واد دو کیس میں ہوں تاکہ میں اس کو جان سکوں تو پھر آپ اپنی دکھ کے اوپر دھیان نہیں دو گے آپ پرمیشور پر دھیان دو گے اور جب پرمیشور پر دھیان دو گے تو اس کو دھنے واد دینا آسان ہے اور بائی دوئے اگر ہم ان میں سے ہیں جو صرف دکھوں کے بارے میں بولتے ہیں تو دکھ کو بھی گننا شروع کرو گے تھوڑی دیر میں اس سطحان پر آ جاؤ گے جہاں پر پرمیشور کو دھنے واد دو گے ایک چیز ہمیشہ تکنا ہے جب بھی بھی پریشانی آئے دکھ لگے پریشتہ نہیں لگے یہ دس انگلیاں ہیں گننا شروع کرو دھنے واد پرمیشور کوئی ایک چیز کے لئے یا اپنے من میں پھر برو دھنے واد پرمیشور اس کے لئے دھنے واد پرمیشور کے لئے یہ پانچ جب تک ہوں گے سارے دکھ بھول جاؤ گے اور اس کو دھنے واد دینا شروع کرو گے سادھا رہنے وشواسی جیون کٹھن نہیں ہے سادھا رہنے آگدام آسان ہے ہم نے سیکھا نہیں ہے کھلی اور اگر سیکھا ہے تو اس کو بہت جلدی کیا ہے ورس 67 ہو گیا ہے دکھ آنے سے بھلے ہم بھٹک گئے تھے اپنے من میں تھے ہم لوگ جب دکھ آئے گننا شروع کر دو دھنے واد دھنے واد دھنے واد پانچ تک پہنچو گے ساری اداسی نکل جائے گی چیون کی تکلیفوں کو مت گنو اس کے حاشیشوں کو گنو دوسری چیز پرمیشور کی گوائیوں کو اپنے جیون میں بھولنا مت جب جیون کا سامنا کرنا پڑے تو اس کی جیون تمہارے جیون میں پرمیشور نے کیا گوائیاں کیے اس کو یاد رکھو اس کو یاد رکھو تیسرا وچن کے اندر اپنے آپ کو بھر لو وچن کو اپنے اندر بھر لو اگر تم اس کو پورے دل سے کھو جو گے تو تم اس کو پا سکتے ہو ہمارے جیون میں ہمارے شریر میں کئی سارے انگ ہیں لنگز کتنے ہمارے پاس ایک نکل ہو تو جی سکتے ہو پیٹ کو آدھا کٹ دو آج کل کرتے ہیں موٹے لوگ پتلے ہونے کے لئے آدھا پیٹ کٹ دیا تو کم کھائیں گے جی سکتے ہیں کیڈنیز ہے نا ایک نکل گئی ایک ہے جی سکتے ہیں دل کو آدھا کرو جی پاؤ گے اس لئے پرمیشور کہتا ہے پورے من سے میری کھوچ کرو آدھے دل سے کرو کے کچھ نہیں ہوگا آدھے دل سے کرو کے کچھ نہیں ہوگا آج کرو کے کل نہیں کرو کے کچھ نہیں ہوگا پورے من اپنے آپ کو وچنوں سے بھر لو اپنے آپ کو وچنوں سے بھر لو کتنے وچن جتنا بھی ہو بھر لو آپ سوچ تو اتنا میں نے کر لیا اور بھی شمتہ ہے اور بھی شمتہ ہے صرف آپ نبی تک ادر تک پہنچے نہیں ہو بھر لو چوتھا پرمیشور پر بھروسہ کرو یہ تو معلوم ہے تو کرو معلوم ہے تو کرو یہاں پر گیان اور انوبہوں کا گیان بہت فرق ہے پرمیشور پر مجھے بھروسہ کرنا چاہیے لیکن میں کرتا نہیں ہوں تو فائدہ کیا مجھے گیان ہے کہ مجھے بھروسہ کرنا چاہیے لیکن جب پرسیتی آتی ہے تو میں نہیں کرتا ہوں بھروسہ میں اپنے من میں کی مرضی کرتا ہوں کچھ نہیں ہوگا سیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کے اپنے جیون میں لاغو کرنا بھی ضروری ہے پرمیشور پر بھروسہ کرو بینہ بھروسہ کرے کچھ نہیں کر پاؤ گے لازٹ میں جب پرمیشور جیون میں کچھ کارے کرے تو دوسروں کے سنگ باٹو جب پرمیشور آپ کے جیون میں کچھ کارے کرے دوسروں کے سنگ باٹو یاد ہے اپنے وشواس کو بڑھانے کا سب سے چھے طریقہ ہے کہ پرمیشور کی گوائیں جو تمہارے جیون میں ہوئی ہیں کسی اور کے سنگ باٹو جب اپنی گوائیوں کو کسی اور کے سنگ باٹو گے تمہارا وشواس بڑھے گا جب اپنے جیون میں پرمیشور نے جو کارے کیا کسی اور کے سنگ باتھو گے تو تمہارا وشواس بڑھے گا اور اسی پانچ طریقے چھوٹی سمپل سی چیزیں ہیں پرمیشور کو دھنیواد دینا سکھو اس کی کاری کو گوائیوں کو یاد رکھو اپنے آپ کو وچن سے بھر لو بھروسہ کرو پرمیشور پر اور اس کی گوائیوں کو باتھو دوسروں کے سنگ آئیے پراتنہ کریں دھنیواد دیتے ہیں پرمیشور دھنیواد کی آپ کی ویدیہ کو ہم سیکھ سکتے ہیں دھنیواد کی آپ کی سچائی کے انسار ہم آپ پر وشواس کر سکتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں پرمیشور کہ اپنے ویچاروں میں ہم بھٹکے نہیں لیکن تیری وچن کی ہو رہا ہے پراتھنا کرتے ہیں ہمیں وہ شمطہ دینا کہ ہم اپنے آپ کو وچن سے بھر سکیں اور ہمارا جیون ان وچنوں کے آدھار پر چل سکے دھنیواد دیتے ہیں پرمیشور کہ آپ نے ہمیں وہ شمطہ دیئے دھنیواد کیا آپ نے ہمیں بائیبل دیئے پرمیشور آپ کا وچن ہمارے لئے ایک عدبود پریم دینا ان وچنوں کے لئے پرمیشور ایک ادھبود پریم دینا وچنوں کے لئے شاید میرے پاس وہ پریم نہیں تھا لیکن مجھے آج وہ پریم دینا پراب شاید میرے پاس وہ اچھا نہیں تھی لیکن آج میرے جیوان میں وہ اچھا دینا وچنوں کے لئے پراب شاید میرے جیوان میں وہ بھوک نہیں تھی لیکن مجھے وہ بھوک دینا وچنوں کے لئے پراب شاید میرے جیوان میں وہ چاہت نہیں تھی وچنوں کے لئے لیکن آج مجھے وہ چاہت دینا وچنوں کے لئے پراب مجھے چاہیے یہ وچن مجھے اور چاہیے یہ وچن ویبھرنا اپنے وچنوں سے پرپو یہی اگر آپ کی پراتن ہے تو من سے پرمیشور سے مانگو پرمیشور اس وچنوں سے مجھے بھر اس وچنوں سے مجھے پریورتن کر اس وچن کی بھوک دے اس وچن کے لئے پریم دے اس بائیول کے لئے چاہت دے مانگتے ہیں تجھ سے پرمیشور مانگتے ہیں تجھ سے پرمیشور یہ وچن ہمارے لئے مارگ ہیں یہ وچن ہمارے مارگ کے لئے جوتی ہے یہ وچن ہمیں کو شد رکھتا ہے یہ وچن ہمیں پاپوں سے دور رکھتا ہے یہ وچن ہمیں بھٹکنے سے دور رکھتا ہے یہ وچن ہمارے جیون کے لئے دوا ہے ہمیں اس وچنوں سے بھرنا پرپو ہمیں اس وچنوں سے بھرنا امین وچنوں سے بھرنا پرابو میں تیرے ابدیشوں کو کبھی نہ بھولوں گا پرابو کیونکہ انہی کے دوارہ تُو نے مجھے جلایا ہے یدی تیری ویوستہ سے سکھی نہ ہوتا ہوں تو میں دکھ کے سمائے نشٹ ہو جاؤں گا میں تیرہ ہوں اور تُو میرا ادھار ہے کیونکہ میں تیرے ابدیشوں کی صدھی رکھتا دھنیواد ہے تیرہ پرمیشوار دھنیواد ادھار کے لیے دھنیواد پویدر آتما کے لیے دھنیواد کلیسیا کے لیے اگر آج اس کلیسیا میں اس سمائے میں آپ یہاں ہیں اور آپ پہلے بھی آ چکے لیکن آپ نے کبھی ییشو مسیح کو اپنا ادھار کرتا نہیں مانا جان جائیے پرمیشوار ہر ایک ویقتی سے پریم کرتا ہے اور کروس پر دو ہزار ورش پہلے ییشو مسیح نے اپنی جان دی تاکہ ہم پرمیشوار کی سنتان بن سکے ہر ایک انسان کے جیون میں پاپ ہے اور اس لیے اس سورک نہیں جائے پائے گا لیکن ییشو مسیح دھرتی پر آئے پرمیشوار منوشے بنا تاکہ ہم پرمیشوار کی سنتان بن سکے اگر آپ اپنے پاپوں کی معافی چاہتے ہیں نیا جیون چاہتے ہیں سورک جانا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی پراتھنا اپنے من میں کر سکتے ہیں کہیں ہے ییشو میرے پاپوں کو شما کرنا میں ییشو مسیح کو اپنا ادھار کرتا مانتا ہوں اگر آپ یہ پراتھنا اپنے جیون میں پہلی بار کر رہے ہیں سمپل سی پراتھنا ہے ہے پرمیشوار یہ چھوٹی سی پراتھنا اپنے من میں کر سکتے ہیں ہے پرمیشوار میں پاپی ہوں دھنیواد ییشو آپ اس دھرتی پر آئے میرے جیون میرے پاپوں کے لئے اپنی جان دیں آپ کے لہو سے اپنے میرے سارے پاپ دھو دی میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں یا میں آپ پہ بھروسہ کرتی ہوں مجھے نیا جیون دینا میرے پاپوں کو ماف کرنا اگر یہ پراتھنا اپنے جیون میں پہلی بار کی ہے یہیشو مسیح پر وشواس کرتے ہوئے اس کو اپنا ادھار کرتا مانتے ہوئے تو جان جائیے پرمیشوار آپ کے پاپوں کو ماف کرتا اور آپ کا لحصہ سبات ختم ہونے کے بعد آپ ہم سے مل سکتے ہیں دھنیواد پرمیشوار دھنیواد یہیشو مسیح کے نام سے مانتے ہیں آمین